یا اللہ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرات تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا رحمت پہ تیری ہے آسرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین مدرین چینل کے ناظرین آئیے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے موضوع کو بیان کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں کریم آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث مسلمان کو کہتی ہیں درود پڑھو تمہارے بگڑے سبر جائیں گے درود پڑھو تمہاری مصیبتیں حل ہو جائیں گے درود پڑھو کریم آقا علیہ السلام کی خصوصی نظر انعیت مل جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درود پڑھے گا تو کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی خوشکسمتی کی بات ہے عربوں کے مجمع میں اس قیامت کے میدان میں جس شخص کو نبی پاک سے مصافحہ نصیب ہو جائے اس کی قسمت کی کیا بات ہوگی وہ کتنا خوشکسمت ہوگا تو یہ درود پڑھنے کی برکت سے یہ خوشکسمتی مل سکتی ہے درود پڑھنے سے مقدر میں یہ چیز آ سکتی ہے درود پڑھنے سے نبی پاک علیہ السلام سے مصافحہ کا موقع قیامت میں مل جائے گا پچاس مرتبہ درود پڑھنا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہے تو اس درود پڑھنے کو اپنے شبروس کے معاملات میں شامل کیجئے ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات میں خوش آمدید کہتے ہیں یہ سلسلہ ہمارا ان حیوانات ان جانوروں کے متعلق ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس سلسلے کے بہت سے اپیسوڈ آپ نے دیکھ لیے ہوں گے اس کے اندر ہم نے شہد کی مکھی کا بھی ذکر کیا اونٹ کا ذکر کیا ہے گائے کا بھینس کا ذکر کیا ہے جس جانور کے متعلق اس میں بات کرنے جا رہے ہیں اس جانور کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس جانور کے نام سے قرآن میں ایک مکمل صورت موجود ہے جی ہاں جانور اسے عربی میں انکبوت کہا جاتا ہے اور اردو زبان میں مکڑی اور انگلیش میں سپائیڈر کہا جاتا ہے یہ انکبوت یہ مکڑی اس کو کس طرح قرآن میں ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں انکبوت یعنی مکڑی کا ذکر ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا آئیے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر کہاں ہے اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں علشات فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَكَ مَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَا ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر کیا اچھا ہوتا اگر جانتے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کفار کے مابنان باطلہ کی عبادت کرنے کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے انہوں نے سمجھایا بڑے خوبصورت انداز میں کہ کفار کے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کچھ موتیاں بنا کے انہیں اپنا معبود کہتے ہیں یہ گمان رکھتے ہیں اور یہ غلط ذہن میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ ان کے مددگار بھی ہیں یہ ان کے مالک بھی ہیں یہ ان کی نسرت بھی کرتے ہیں اور ان کے ہر معاملات میں کام بھی آتے ہیں یہ کیسی عجیب بات ہے اللہ پاک نے اسے مثال سے سمجھایا کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کو خدا مانے معبود مانے وہ کتنا غلط کام کر رہا ہے اللہ پاک نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا کہ یہ ایسے ہیں جیسا کہ ایک مکڑی ہوتی ہے وہ جالہ بناتی ہے سب گھروں میں سب سے زیادہ جو کمزور گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے علامہ احمد ساوی تفسیرہ ساوی میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو مکڑی کے جالے سے مثال دی گئی ہے وہ یوں کہ مکڑی کا جو جالہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے یعنی یہ ایسا بیکار ہوتا ہے نہ اس مکڑی کو گرمی سے بچاتا ہے نہ سردی سے بچاتا ہے نہ بارش سے بچاتا ہے نہ دھوپ سے بچاتا ہے اور معمولی سی تیز ہوا چلے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی کتنا کمزور ہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اپنا مالک سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب سی بات کرتے ہیں یہ نہ ان کی مدد کرتے ہیں نہ یہ معبود بننے کے قابل ہے معبود ذات تو وہ ایک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے تو یہ کیسی عجیب سی چیز ہے یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کمزور سجالہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی ان کی کمزور سی یہ چیز ہے کہ جو انہوں نے خود بنا لی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے معبودان باطلہ کو بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے اپنا معبود کہتے ہیں تو یہ کاش کہ وہ سمجھتے اس مثال کے ذریعے یہ کتنا غلط ہے اب چونکہ یہاں پر مکڑی کی مثال دی ہے تو مکڑی کے اندر ویسے تو بہت سے خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں یہ مکڑی بہت ساری اقسام پر مشتمل ہے دنیا کے مختلف علاقوں مختلف قسم کے ماحول کے اطبال سے اس کی مختلف قسمیں ہیں اور یہ سینکڑوں یا ہزاروں تک جاتی ہیں یہ جو مکڑی ہے اس میں چھوٹی سے چھوٹی مکڑی اور بہت بڑی مکڑیاں بھی پائی جاتی ہیں جو جالا بنتی ہے یہ بظاہر بہت کمزور ہوتا ہے عام طور پر مکڑی کی جو اقسام ہیں یہ بے زہر ہوتی ہیں یہ زہریلی نہیں ہوتی لیکن بعض زہریلی بھی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ نقصان بھی دے دیتی ہیں مکڑی یہ بڑی عجیب الخلقت قسم کی ایک جانور ہے ایک حیوان ہے اس کی آٹھ ٹانگیں اور چھے آنکھوں ہوتی ہیں اور یہ جو مکڑی ہوتی ہے یہ بڑی کناعت پسند ہوتی ہے یوں کہلیں کہ وہ جانور یا وہ چھوٹے کیڑے جو بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں جیسے کہ مکھی اور مچھر اللہ نے ان حریص جانوروں کو اس کناعت پسند جانور کا غزہ بنا دیا وہ جو حلس رکھتے ہیں کھانے میں اور دیگر چیزوں میں ان حریص جانوروں کو حلس کے باوجود اس کناعت پسند جانور کی قریب لاکے اس کناعت پسند جانور کی غزہ بنا دیا یہ اللہ پاکشان ہے علامہ دمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی معینہ اس تصنیف کے اندر ایک فلسفی کا قول لکھا ہے اور جو فلسفی تھا اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے وہ چھوٹا سا جانور جو کناعت پسند ہے کناعت کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مل جائے اس پر صبر شکر کرنا اور اسی پر اکتفا کر لینا اور حرص یہ ہوتی ہے کہ اور کی لالچ مزید مل جائے کچھ اور اضافہ ہو جائے اللہ رب العالمین نے کناعت پسند مکڑی کو بھی اس حریص مکھی اور مچھر کا شکاری بنا دیا کہ یہ جو کناعت پسند مکڑی ہے یہ اس مکھی سے غزہ حاصل کر لیتی ہے یہاں پر سیکھنے کی بات کیا ہے یہاں سیکھنے کو یہ چیز ملتی ہے کہ حرص جو ہوتا ہے ایک تو یہ ویسے ایک مضموم صفت ہے انسان جو حریص ہوتا ہے جو لالچی ہوتا ہے بہت سی برائیوں میں چلا جاتا ہے بہت سے غلط کام کر بیٹھتا ہے اور بہت سے ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ جس کے بعد اسے خود ہی پشتاوا ہوتا ہے اور یہ ایسی بری چیز ہے کہ جس کے وجہ سے انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے اور کہا جاتا ہے جو حریص ہے اسے کوئی چیز بھی سیراب نہیں کر سکتی سیر نہیں کر سکتی یہ ہمیشہ مزید مزید کی تلاش میں رہتا ہے مزید کی طلب میں رہتا ہے لیکن اس کے برخلاف جو کناعت پسند ہوتا ہے وہ اپنی زندگی بڑی خوبصورت گزارتا ہے جو کناعت پسند ہوتا ہے اس کی زندگی میں بڑا سکون آ جاتا ہے اور یہ تو ایک حقیقت بات ہے اللہ پاک نے جتنا رزق لکھا ہے ہر ایک کو اتنا ہی ملنا ہے وہ پروردگار عالم دنیا کے چھوٹے جانور کیڑے تک کو بھی پتھر میں رزق دیتا ہے پروردگار عالم دنیا کے بڑے بڑے جانور ویل جیسی مچھلی جو اتنے بڑے جسم پر ہوتی ہے اس کو بھی اس کی مرغوب گزہ جو ایک چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے وہ بھی اسے سیر کر کے کھلاتا ہے وہ پروردگار عالم جو ہر ایک جانور تک اس کا رزق پہنچاتا ہے جب اس کی مخلوق کناعت کرنے لگ جاتی ہے تو یقیناً کناعت کرنے والے کو بھی اور حص کرنے والے کو بھی دونوں کو رزق تو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے اسے صبر جسے نصیب ہو جاتا ہے اور جو اپنے رزق پر اکتفاع کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے اور لیکن جو حریص ہوتا ہے وہ بلا وجہ کی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو لوگوں کے پاس ہے نا اس سے بے رغبت ہو جاؤ اس کے طرف رغبت نہ کرو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو لوگوں کا بھی محبوب بنا دیتی ہے اللہ پاک کا بھی محبوب بنا دیتی ہے کہ اسے سبر کی نعمت مل جاتی ہے نا کہ اسے شکر کی نعمت مل جاتی ہے اور پھر سبر والے کے بارے میں تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ صادروں کے ساتھ ہے اس مکڑی سے جو سیکھنے کی چیز ملتی ہے کہ یہ کناعت پسند ہے تو انسان کو بھی کناعت پسند بننا چاہیے انسان کو بھی اپنے رب کے عطا کیے ہوئے رزق پر سبر شکر کر کے اس پر کناعت کر لینی چاہیے کہ حرس کی وجہ سے مزید کی لالت کے اندر بہت ساری برائیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے ایک بڑی خوش قسمت مکڑی اللہ نے اسے بڑا خوبصورت کام لیا وہ کونسی مکڑی ہے واقعہ آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی نبی مکرم علیہ السلام جب قابط اللہ المشرفہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف حجرت کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے تو حجرت کی ورات جس رات نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بستر پر جناب سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وزہ الکریم کو سلایا اور آپ کو حکم دیا کہ یہ کچھ امانتیں ہیں جنہیں اہل مکہ کے لوگوں کو دے کر اب مدینہ آ جانا تو اب جناب سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وزہ الکریم وہاں تشریف فرما ہوئے سو گئے اور نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھی اپنے مساحب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نہوں کو لے کر حجرت کرنے کے لئے چل پڑے اب نبی پاک علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو غارہ سور کے اندر آپ ٹھہرے اور جب صبح کا وقت ہوا اور کافروں نے جب گھر کے اندر آئے اور آ کر جب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام موجود نہیں ہے اللہ پاک کی شان تھی کہ جب نبی پاک علیہ السلام رات کو گھر سے نکلے تھے تو اس وقت بھی کافروں کا محاصرہ تھا لیکن اللہ پاک نے ان کافروں کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ نبی پاک ان کے سامنے سے گزرے کسی کو نظر تک نہ آیا اب جب صبح کا وقت ہوا اور وہ کافر گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بستر پر جناب علی کرم اللہ تعالی وجل کریم آرام فرمارے ہیں سو رہے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے پھر بالآخر چھوڑ کر انہیں نبی پاک علیہ السلام کی تلاش میں نکل گئے تلاش کرتے کرتے جب پہاڑوں میں پہنچے تو بالآخر غار سور کی طرف آئے یعنی اس پہاڑ پر آئے کہ جہاں غار سور موجود ہے اور اس پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے اس غار تک پہنچ گئے لیکن اللہ رب العالمین نے کیسا خوبصورت نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کیا تھا کہ وہ قرآن میں بھی ہے نا جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ پاک کے جب ایسا توقل تھا تو اللہ پاک نے کیسی مدد فرمائی غار کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں نبی پاک بھی موجود ہیں لیکن غار کے کونے پر غار کے موں پر ایک مکڑی آ کر جالا بن دیتی ہے اور ویسے مکڑی کو جالا بننے میں ایک وقت لگتا ہے اور مکڑی عمومی طور پر ایسی جگہوں پر جالا بنتی ہے جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو اونچی جگہیں ہوں یا ایسے بیابان وغیرہ میں اور مکڑی نے وہاں آ کر جالا بنا اور ساتھ ہی قریب ایک کبوتری نے انڈے دے دیئے یہ دو چیزیں ایسی تھیں کہ جب کفارے مکہ وہاں اوپر آئے اور غار کے اندر جانے کا قصد کرنے لگے تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیئے ہیں تو یقیناً نہ کبوتری ایسی جگہ پر انڈے دیتی ہے جہاں کوئی موجود ہو وہ الہدہ جگہ پر ہی انڈے دیتی ہے اور نہ ہی مکڑی ایسی جگہ جالا بناتی ہے اگر یہاں کوئی اندر جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا یہ تو بہت کمزور ہے تو بلاخر انہوں نے اس کے مطابق اپنی اقل سے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں لگتا ہے اندر کوئی نہیں ہے تو وہاں سے وہ واپس چلے گئے تو یہاں یہ جو مکڑی تھی اللہ پاک نے اسے یہ خوبصورت یوں کہلیں کہ خدمت کا انعام دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کے اندر اللہ پاک نے اس سے بھی یہ کام دیا کہ اس نے ایک جالا بنا تھا تو یہ خوشقسمت مکڑی تھی کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا اپنا اس نے بنا تھا تو یہ ایک واقعہ ہے مکڑی میں اور بہت سی دلچفت معلومات ہے دلچفت چیزیں پائی جاتی ہیں آئیے ان کا ذکر سنتے ہیں مکڑی کے اگر خصوصیات پر بات کریں تو اللہ رب العالمین نے اسے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنے موں کے دعاق کے ذریعے ایک جالا بناتی ہے اور یہ جالا بعض وقت بہت بڑے حصے پر بھی مشتمل ہوتا ہے عام طور پر جو یہ جالا بناتی ہے وہ تقریباً ایک ہاتھ یا اس سے کچھ کم ہوتا ہے اور یہ جالا اس کے موں سے نکلنے والے لعاب سے تار کی صورت میں یہ بناتی ہے اور اس کی کناعت کیسی ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ جب جالا بنتی ہے بنتی شکار کے لیے ہے لیکن اپنے جالے میں جب تک کوئی شکار نہ پھس جائے یہ جالے سے باہر نکل کے کسی دوسری رگا سے کھانا طلب نہیں کرتی یہ اس طرح کناعت کرتی ہے جب تک اسے جالے کے اندر کوئی شکار نہ مل جائے تو یہ اس وقت صبر اور کناعت پر باقی رہتی ہے لیکن انسان کے لیے یہ سبق نہیں ہے انسان کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ جائے رسک تلاش کرے اور حلال رسک کو کمائے حلال رسک حاصل کرنا بھی عبادت ہے اور تاثب کو کمانے والے کو اچھے حلال طریقے سے کمانے والے کو اللہ کا حبیب اللہ کا محبوب بھی کہا گیا ہاں اتنا ضرور ہے کہ جتنا ملے اس پر صبر کرے اس پر شکر کرے اس پر کناعت کرے ناجائز طریقوں سے یا ایسے طریقوں سے جس میں شریعت کی حدود کو پامال کیا جاتا ہو یا شریعت کی احکامات پر عمل نہ کیا جاتا ہو ایسے طریقوں سے اپنے لیے رسک کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے اب مکڑی کی چونکہ بہت ساری اقسام ہیں یہ تقریباً دنیا بھر میں ہی پائی جاتی ہے تو اس کی مختلف اقسام سے مختلف فوائد حاصل کیے جاتے ہیں اس کی بعض وہ اقسام کی جو فصلوں کے ادگرد رہتی ہیں وہ فصلوں سے ضرد دینے والے کیڑوں کو دور کرتی ہیں انہیں کھا لیتی ہیں اور اسی طرح انسان کو نقصان دینے والے بھی بعض جو کیڑے ہوتے ہیں جیسے کہ اچھر وغیرہ ان سے بھی انسان کو یہ مکڑی خلاصی دیتی ہے بہت سے لوگ اس مکڑی سے ڈرتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو اس کے نام سے بھی ڈرتے ہیں ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے وہ اللہ پاک ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرہ جائے طبعی خوف ایک الہدہ چیز ہوتی ہے لیکن حقیقی خوف کہ جو نہ صرف محبوب بلکہ ایک اچھی چیز ہے جس کی شریعت میں ترغیب ہے وہ اللہ پاک کا خوف ہے اللہ پاک سے ڈر آ جائے اور جو ڈرتا ہے اسے کیا ملتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اس مکڑی کی نہ صرف چھوٹی اقسام پائی جاتی ہیں بلکہ بعض ایسی ہیں جو ایک فٹ سے بھی بڑی ہیں بلکہ مکڑیوں میں اس سے بھی بڑی بڑی اقسام پائی جاتی ہیں اور چھوٹی مکڑیاں تو عام کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں لیکن جو بڑی مکڑیاں ہوتی ہیں وہ سامپ بچھو وغیرہ بھی کھاتی ہیں عمومی طور پر ہمارے گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکڑی جالہ بنا لیتی ہے تو اس کے بارے میں کیا کچھ روایت میں آیا ہے اسے صاف کرنا چاہیے یہ باقی رکھنا چاہیے جنابی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کا قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں سے مکڑی کے جالے کو دور کرو بے شک یہ مفلسی اور ناداری کا سبب بنتا ہے یعنی اس سے رسک میں تنگی ہوتی ہے انسان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے انسان تنگ دست ہو جاتا ہے بادو کا دیکھا گیا ہے کہ گھر میں توجہ نہیں کی جاتی کسی کونے کھانچے میں اگر لگا ہو تو اسے ہٹا دینا چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو مفلسی کا باعث بن رہا ہو اور شکایت بھی کرتے ہوں کہ مفلسی ہے ناداری ہے پریشانی ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھر کی صفائی نہیں ہے صفائی تو ویسے شریعت میں بہت محبوب ہے ات تہور شطر الایمان صفائی ایمان کا اہم جز ہے صفائی ایمان کا نصف ہے تو اس صفائی کے طاعت گھروں کے صفائی میں یہ بھی آ جائے گا کہ اسے ان جالوں سے بھی دور رکھا جائے لیکن بعض مکڑیاں ایسی بھی ہیں جو بہت زہریلی اور انسان کے لیے جان لیوہ بھی ہو سکتی ہیں اب آئیے سنتے ہیں کہ مکڑی کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے نبی پاک علیہ السلام کا کیا فرمان ہے اسے مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے اس کے جالے کو تو ختم کرنے کا حکم آیا ہے مکڑی کے متعلق شریعت متحرہ کا حکم کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکڑی کو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے یعنی انکبوت یہ جو مکڑی ہے یہ ایک شیطان ہے جس کی صورت کو اللہ نے بگاڑ دیا ہے تو تم اسے مار ڈالو ہاں ایک مکڑی ایسی ہے جسے مارنے کا شریعت نے منع کیا ہے وہ مکڑی کونسی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس مکڑی اور کبوتر کو مارنے سے منع کیا ہے کہ جو حرم میں پائے جاتے ہیں حرم کی مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے البتہ حرم کے علاوہ جہاں کی بھی مکڑی ہو اسے مار دیا جائے چونکہ بھی پیچھے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول بھی بیان کیا کہ ظاہر اگر اسے نام مارا جائے تو اس کی تعداد بڑھتی جائے گی اور گھر میں جتنی مکڑیاں زیادہ ہوں گی یقیناً اتنے جالے بھی زیادہ ہوں گے اور جالے تنگدستی کا سبب بنتے ہیں تنگدستی کا باعث ہوتے ہیں تو لہٰذا ان جالوں کو ختم کرنے کے لئے مکڑی کو مارنا ہوگا اور مکڑی کو مارنے کا شریعت میں حکم موجود ہے اجازت موجود ہے تو مکڑی کو مارا جائے گا اب اس پورے آج کی اپیسوڈ سے جو سیکھنے کو ملا وہ تو ایک یہ کہ مکڑی سے ہمیں قناعت سیکھنی ہے دوسرا یہ کہ مکڑی کے جالوں سے گھر کو بچانا ہے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مکڑی کو بھی مارنا ہے مکڑی کے ڈر خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کا ڈر یہ حقیقی ہے اسی کو اپنانا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا رحمت پہ تیری ہے آسرا